بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں چاپسد اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بلکل خیریت میں ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے فیڈبیک کا کہ بہت اچھا آپ لوگوں کو ہمارا پروگرام لگ رہا ہے رسمی پسند آرہی اس کے لئے بہت شکریہ ایک آپ کی میسیج میں پڑھ رہا تھا اور اس میں ایک ریوکیو ایس پی آئی ہے دو ہزار سولہ میں میں نے توا کباب اور پراتھے بنائے تھے تو آپ نے لکھا کہ وہ توا کباب اور پراتھے دو ہزار سولہ میں آپ نے بنایا تھے اس کی ریسپی دوبارہ تھے ویڈیو ضرور بنائیے تو انشاءاللہ میں نے آپ کی ریکویسٹ نوٹ کر دی ہے بہت جل آپ کی ریکویسٹ بھی پوری کریں گے اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اپنے جو میسیجز ہیں اس میں آپ ریکویسٹ پکھتے ہیں تاکہ ہم ان ریکویسٹ کو آپ تک پورا کریں تو انشاءاللہ یہ بھی سلسٹر جانے رہے گا آج کی جو ریسپی ہے بہت یمی مزیدار ملائی ہم بنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے کھیما تو ملائی آپ نے ملائی کباب اور ملائی چکن یا ملائی بوٹی تو کھائی ہے لیکن اب آپ بنایئے ملائی کھیما اور اس کو آپ سرپ کیجئے میں نے شیل مال اور روٹی کے ساتھ سرپ کیا ہے انجوائی کیجئے گا اور ہمیں اس کا بھی فیدبیک جو دیجئے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیا لگی تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی انگریڈنٹس آپ نے دیکھ لیا ہے اور اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو ہماری ریسپی ہے ملائی کھیما اور اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ملائی کھیما کے لئے ہمیں لینا ہے آئیل آئیل لے لیا ہے اور آئیل کے بعد ہی اب اس میں ہم شامل کریں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ ہی اب اس میں ہم شامل کریں گے یہ پیاس کی پیسٹ اور سوتے کر لیں گے اور اب جہاں پر ہم سوڑا کر کے پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہمارا پیاس جو ہے اب وہ زیادہ براؤن نہ ہو دیکھ رہے ہیں آپ ہلکا سا جب گولڈن ہلکا سا شروع ہو کلر آنا بس اس میں آپ نے پانی ڈال دینا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم ڈالیں گے سپائسز خلیم کو میں تھوڑا سا سلو کر رہا ہوں اچھا جی آپ دیکھا بہت سمپل سے انگریڈنٹس ہیں اور جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا یمی بنتا ہے اور اس کے بعد آخر میں ہم اس میں کریم شامل کریں گے اب یہ ہمارے پاس ملائی کھیمے کا مسالہ جو ہے وہ ہم نے تیار کیا اور شامل کریں گے اب اس میں کھیمہ ٹھیک ہے چکن کا کھیمہ ہم یوز کر رہے ہیں اچھے صرف آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور کھیمے کے ساتھ تمام مسالے کو اچھے سے مکس کر کے پھر ہم اس کو بھونیں گے اور بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے کیونکہ چکن کا کھیمہ ہے آپ جانتے ہیں چکن پٹا پٹ سے ڈن ہو جاتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس چکن جو ہے وہ بھون گئی ہے ٹھیک ہے اور بہت سمپل پروسیجر آپ نے دیکھا اور جھڑ پٹ بن جانے والی ریسپی ہے اگر کھیمہ آپ کے پاس موجود ہے اور باقی تو ایسی تمام وہ چیزیں ہیں جو گھر میں آبیلیبل ہوتی ہیں اچھے تو ہم نے ٹیمے کو بھون لیا اور اب باری ہے خلیم کو بلکل سلو کر دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے کریم اور اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تھوڑی دیر کے لیے دم پر رکھیں گے اور ہمارے پاس ملائی کیمہ تیار اور یہاں پر جناب ہمارے پاس ملائی کھیمہ بلکل تیار ہے ملائی ہم نے کریم ڈال کے پکنے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں کلر دیکھیں آپ خوبصورت یہ دیکھیں زبادس اس کا براؤن کلر آگیا ہے بس اب یہ تیار ہے اس کو ہم رش آؤٹ کرتے ہیں پراتے کے ساتھ نان کے ساتھ شیل مال کے ساتھ تاپتان کے ساتھ سرف کیجئے بہت ہی مزے کا آپ کو لگے گا انشاءاللہ اور اس کو آپ صبح بریک فاس میں بھی سرف کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جنب یہاں پر اپنی کینڈل آن کرتے ہیں اور اس کے بعد ملائی کیمہ اور ملائی کیمہ کو تھوڑی سی ہم گانیشنگ کر دیں گے یہاں پر میں نے ہری پیاس کے اور اس کے ساتھ منٹ لی اچھا جب بھی اس طرح کے آپ پریزنٹیشن کریں تو کوشش کیجئے کہ اپنی چیزوں کو تھنڈے یک پانی میں ڈپ کر دیں تو اس سے بڑا اچھا ان کا ٹیکسٹر آ جاتا ہے چہ دیجئے that's it تو جنب ہماری ریسپی کمپلیٹ ہے مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی ملائی کیمہ ضرور پرائے کیجئے اور میں نے اس کو سرف کیا ہے شیل مال کے ساتھ اور اس کے ساتھ روٹی بھی موجود ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اپنے جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں پرینٹ پیملی ترکل میں بھی ضرور شیئر کروائیے گا لائک کروائیے گا اور اپنا بہت خیال لگے گا انجوائی کیجئے اس ریسپی کو ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجابہ بیٹھے اللہ موسیقی موسیقی